بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسی جی بات ہے اور یہ یقین کیجئے کہ آپ کو بھی بات جو ہے آپ نے ضرور دیکھی ہوگی کہ جو شخص صدقہ اور خیرات دیتا ہے ہم نے اسے زندگی میں کبھی مفلس نہیں دیکھا لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھئے گا کہ جس شخص نے ظلم کیا ہو ہم نے بغیر حساب اس کو اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی نے دیکھا یہ وہ دربار جسے کہ پیر تنکہ کا دربار دیتے ہیں یہ وہ دربار ہے جس نے ایک ایسے مجذوب کو پاکستان میں دیکھا اور یہاں یہ دیکھے ہوئے وقت بہت بڑا وقت نہیں گزرا یہاں پہ نواز شریف صاحب بھی آتے تھے یہاں پہ شباز شریف بھی آتے تھے یہاں پہ بین عزیز صاحبہ بھی آتی تھی اور جب انہوں نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اس مجذوب کی دعاوں کو قبول بھی کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے قبولیت دعا جو ہے وہ اس ملک کے حاکموں کو ایک دفعہ نے کئی دفعہ پرائم میسٹر بنا چکی آج ان جکوں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے مریدین ہیں انہوں نے اپنی دعاوں کو قبولیت کے لیے کس طرح پیش کیا اور آج ان کی گردی پہ جو ان کے صاحبزادے بیٹھے ہیں ان کا یہاں پہ کیا درس ہے اور وہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں کیا اللہ سے تعلق اور نسبت بنانے کی تبلیغ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو لوگ آنے والے ہیں ان کی آس اور امید کیسی ہوتی ہے آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی آپ کے نام حضرت ہے سائن عرشد سائن قادری قادری صاحب آپ نے بالوں کو اس طرح سے کیوں بنایا اور اس طرح کا حلیہ کیوں بنایا کوئی محبت ہے عشق ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ اچھا لگتا ہے آپ کو مجھے وہ ہی اچھا لگتا ہے جس میں اس کی رضا ہو مجھے وہ جس حال میں دے رہا میں سے بہت جگہ خوش ہوں اور یہ کون ہے یہ میرا بابا جی آپ کے خیال میں وہ آپ کی اس حالت میں خوش ہے Alhamdulillah اگر نہیں خوش ہوتے تو مجھے اس حالت میں وہ نہیں آنے دیتے اگر ہمارا یہ عقید ہے نا کہ لوگ اپنی قیام گاہ میں مجھوڑ ہیں زندہ ہیں پردے کے ایک رسم ہے ہمارے ربی ہے تو جب ہم یہ چیز کو سوچیں تو پھر یہ ممکن ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ ان کے رابطے میں ہوتے ہیں اچھا اگر میں پوچھتا ہوں مقالی صاحب آپ کیوں محبت کرتے ہیں محبت کرنے لیے کوئی ریزن نہیں چاہیے آپ مجھے اچھے لگ رہے ہیں میں آپ سے بھی محبت کر سکتا ہوں کاروبار تو نہیں ہے کہ ڈیل ہوگی کہ آپ مجھے کیا دے رہے ہیں میں آپ کو کیا دے رہا ہوں اچھا دل کیسے بتاتا ہے کہ محبت ہو گئی ہے اس کو بتانے کے ضرورت نہیں تھی وہ ظاہر ہی ہو جاتا ہے اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی طلب یا دعا کرتے ہیں مجھے یقین کریں کسی چیز کی اب طلب نہیں ہے کوئی طلب نہیں ہے مجھے اب کوئی طلب نہیں ہے میں جس حال میں مجھے میں اس میں بہت ٹھیک ہی کوئی خواہش دل تھی کوئی خواہش نہیں ہزاروں خواہشیں ہی تھی کہ ہر خواہش کو دام نکلے اب خواہشیں کی عمر نہیں ہیں یہ سلسلہ نہیں ہے کیا چیز ہے باوجی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ ملی ہے مجھے انہیں سیزا راستہ دکھا دیا بابا جی آپ کا کیا نام ہے میرے نام کالا خان ہے کالا خان آپ نے رنڈا کیوں اٹھایا ہویا ہے میں ان کا ملنگ ہوں میرے تھے پینتی سال ہو گئے میں پہ باہت در رہنو والا ہوں یہیں پہ پینتی سال ہو گئے ہیں یہیں پہ پینتی سال ہو گئے ہیں اچھا محبت سے بھی نہیں مارتے محبت سے بھی نہیں مارتے محبت سے بھی نہیں مارتے ایسے ٹھکوڑ کر رہے تھے کوئی ایسی باتی ایسے ملنگوں کے پاس ہوتی ہیں جو آج چیز کا نشان ہوتا ہے بابا جی نے چھڑی ہوں جی ایسی پیر مرچوڑی سکھیجندہ پیر کتنا عرصہ گزرا بابا جی کے ساتھ آپ کو بولا ہے پینتی سال اچھا آپ کے خیال میں آج جو لوگ یہاں پہ زیادہ آتے ہیں وہ یہاں پہ کیا مانگنے آتے ہیں اللہ رسول سے بابا جی سے دعا مانگنے آتے ہیں اپنا اپنا سوال کر دیتے ہیں کہ نیک آجوت نیک سوال نیک اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں نا پاک اشید تک سلام علیکم بھائی آپ کے نام میں نام واصف دار واصف دار صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں میں انگلینڈ سے آئے ہوں حضرت انگلینڈ میں اتنے بابوں سے محبت کرنے والے کیوں ہیں لوگ بس میں نے جو ان کے ساتھ آیا ہوں زفر میاں کے ساتھ وہ میرے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں انہوں نے پہلی دفعہ مجھے جب فوٹو دکھائی تھی بابا جی کی اور یہ ویڈیو مجھے بتا نہیں کیا ہو گیا لیکن میں نے بولا ہے میں نے ضرور جانا ہے ایک دم کے مطلب کے آپ کو لگتا ہے یہ پیغام تھا یا آپ کی جذبات تھے یہ پیغام تھا پھر آپ نے یہ نہیں پوچھنے کی گوہش کی کہ تعلیمات کیا ہیں پیغام کیا ہے کتنے سمپل پیپل ہیں یہ کتنے جنوین پیپل ہیں بس اللہ ہی نے بابا جی نے بلا دیا تو محبت میں آئی ہے کچھ مانگنے آئے بس محبت میں ہی آئے ہیں کچھ مانگنے کے ہم نے مانگنا کیا ہے دنیا سے چلے جانے کچھ لے کر دوری جانے بس یہی مانگنے کے بس پاکستان زندہ باد سلامت رہے ایسی بڑی ہستی لوگوں کو پیام دیتی جائے بس بس یہی مانگنے سکتے ہیں اور کیا مانگ سکتے ہیں بہت شکریہ کیا نام بابا جی علی زمان آپ کب سے ہیں یہاں پر میرے پینتی سال ہے پینتی سال ہو گئے جی سن پینت پی تو ایک گھنٹا یہاں تھے جی میں اندہ شیپ میں خود بڑھان دا رہی ہوں پینتی پوری پینتی چالی سال آج با فات پاگن اندہ بچن اندہ خادم آپ نے کبھی ان کی کرامت دیکھی کرامت کرامت تو یہاں ان کی نماز صرف ہوئے کہ بولتے تھے مرید جو میرا مرید ہوئے جلی پانچ وقت تھی نماز پڑھے آپ نے پیو ماؤزہ ادھا کرے سامنی آتے نہیں ہوتے جلوہ دکھا کے جلوہ دکھاتے نہیں ہوتے سلام علیکم بابا جی کیا نماز آپ کا میرا نماز جی خاندی زمان حجزب کہاں سے آتے ہیں میرے ریبر سے آتے ہیں ابھی دکراتی سے آؤں ابھی کراچی سے آؤں اور کیوں آتے ہیں آپ پہ کیا محبت ہے کیا کھینچ کے لاتی ہے بس سر میں ہمیں آپ کو بابی جی کا کیا بتاؤں ٹھیک ہے لیکن یہ تو رب جانتا ہے اور میں جانتا ہوں وہ کیا ہے جو رب جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں بابی جی نے وہ چیزیں دکھائی ہیں آپ کو جی الحمدللہ ایسی ایسی چیزیں دکھائی ہیں بابی جی نے کہ جو بس میں آپ کو وہ ذکر میں آنکھوں میں نظر آئیں یا حقیقت میں نظر آئیں حقیقت میں نظر آئیں یہ جہاں بیسے نظر آئیں جیسے یہ آنکھیں کھلوں کے ساتھ ہمجھے کوئی ایک مثال دیجئے کیا نظر آئے زیادہ درسول سب سے پہلے جب بابا جی مشہور ہوئے میں اس ٹھیک کانے لگاؤں جب یہاں پر کچھ نہیں تھا ایک پتھر تھا یہاں پر بابا جی اس پتھر پر بیٹھتے میرا بابا جی میزور تھا میں آرمی میں تھا اس کے سانس نہیں تھا اس کا باب مکشور ہوئے اس نے بلایا مجھے بابے پاس لے جاؤ اس طرح میں یہاں بس نہیں یا دیکھ بس آتی تھی ادھر سے روڑ یہ کچھا تھا اس والا منصر والا اس کو لایا بابا جی نے دیکھا اس نے بلایا دیکھو بائی بائی ہوتے ہیں اور جو تمہارے تمہیں لے کر نہیں آیا وہ یہاں سے کچھ نہیں لے کر دی جو تجھے خدا ٹھیک کرے گا وہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ٹھیک ہو گیا پھر بابا جی مرات تم پورے پاکستان کی زیادتیں کر رہا ہو بابا جی اس نے مسئلہ اللہ خمداللہ ہمیں نہیں پتا ہے میں آرمی میں رہا ہوں چوٹی سال میں نے جانا وہ نہیں دیکھا میرے اس بھائی نے وہ زیادتیں دیکھی اس کے بعد میرا بیٹییں تھی میرا بیٹا کو نہیں تھا تو میں اس سے آیا ہوں میں نے بابا جی دعا کرو خدا مجھے بیٹا دے مجھے کہا جاؤ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جن کے موں سے بات نکلے بلکل ہوتی ہے قرآن بھی پیتا ہے خدا وانت اللہ کا بھی یہ ہے کہ جو بندہ خدا کا ہو جاتا ہے ابھی یہ نہیں ہے کبھی کوئی وزیر ہے اچھا مجھے یہ بتایا آپ نے ان کی عبادات میں کیا دیکھا یہ چلا کرتے تھے ذکر کرتے تھے کیا کرتے تھے جاتا جی ان کا تجانہ جی یہ تو خدا جانتا ہے ہم نے ان کو یہی دیکھا ہے کہ جب یہ اللہ ہے جی یا نبی یا اللہ بس ان کے اپنی اداعات تھی ٹھیک ہے جی بھائی کھانے پینے کا بھی ان کا یہ تھا کہ جنہوں نے صبح ٹیم پر کوئی پیتے تھے لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں کھاتے ہیں یہ کھاتے تھے تو میں نے جانا چوہی سال بلکہ انیس سعوب چرپتر سے میں آنے لگا ہوں کھانا کھاتے تھے کھانا صبح ایک کھاتے تھے دس منٹ پنٹ 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 پاس اُلٹی کرتے تھے اُلٹی کرتے تھے ٹھیک ہے جی اور یہ تو کھلا ہے ان کو اُزاد دیتا ہے اللہ جانتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں کھاتے تھے اسے بہت بانی شہنی پیزن ساڑ ڈال دیتے تھے بس پھر شام کو ٹیم ہو سورو گروہ کو اتلا پھر چائے کا پہلا کواہ اور بابا جی نے بائیس سال کواہ پیئے بابا جی جب کچھ کھاتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی نے نہیں کھایا بابا جی ناشتے میں ایک پروٹھا کھاتے تھے جب کچھ کھاتے تھے پروٹھا کھاتے ہوں یا کچھ بھی کھاتے ہوں کواہ پیتے تھے تو بابا جی سے ایک دفعہ پوچھا کہ بابا جی آپ یہ کھاتے ہی کیوں ہیں اگر آپ نے کہہ ہی کرنی ہے تو آپ یہ کھاتے کیوں ہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ رزق آپ ضائع کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ روز کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو وہ جواب شاید اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ اسباب کی ہے یہ نفس ہے جو میرے پیٹ میں جانا ہے لیکن میں جب اپنے نفس پہ حاوی ہو جاتا ہوں تو نفس میرے جسم کو چھوڑ دیتا ہے یہ وہ باتیں جو کہ ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس کے پاس وہ قابلیت اور وہ تعلیم نہیں ہے جو فلسفہ تصوف کیوں پر بات کر سکے لیکن جب وہ دعا دے گا تو وہ بیمار بچہ بھی ٹھیک ہوگا جو کہ پدائشی ایک پریلیسز کا مریض تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین رضا درگاہیں جو ہیں یہ ایک ایسی ہستیوں کا مقام ہوتا ہے جہاں یہ زندگی میں بھی جنازہ ہوتے ہیں اور مر کے بھی جنازہ ہوتے ہیں جنازہ ایسی چیز ہے جس کے پیچھے ساری دنیا جلتی ہے ورنہ دنیا آپ سے آگے اور آپ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں اور جب یہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی دنیا جو ہے وہ انہی کے پیچھے جاتی ہے یہ عجیب بات ہے کہ چاہے دنیا ان کے پیچھے لگے یہ قبر کے اس چراغ کی طرح ہمیشہ جگمکاتے ہیں جن کی روشنی قبرستان میں اگر جل رہے ہوں تو بھی ایسی ہوتی ہے اور اگر یہ محلوں میں جل رہے ہوں تو بھی ویسی ہوتی ہے یہ وہ برابری ہے جو یہ بزرگان دین ہمیں دیتے ہیں آج رحمت اللہ صاحب رحمہ جو ہے ان کے بیٹے ہمارے ساتھ ہیں حضور ہم نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ بابا تنکہ کیونکہ انہیں کہا بابا تنکہ جاتا تھا سب لوگ کسی نام سے جانتے تھے رحمت اللہ کے نام سے بہت کم جانتے تھے لوگ کہ وہ مجذوب ہیں تو مجذوب اگر وہ ہیں اور تھے تو ان کی تو اولاد بھی ہے گھر بھی ہے سب بھی ہے سلسلہ تو یہ کیسے بات مشہور ہوگی کہ وہ ایک مجذوب تھے مجذوبیت تو آپ کو جب اس سن نیسو ترینڈ کے بعد آپ پہ وہ علکہ تحریہ ہوئا ہے مجذوبیت کا اس میں یہ تھا کہ دو ایسے اس کو آپ سمجھ لیں کہ آپ جذب میں تھے اور ایک ایسا طریقت میں تھے تو اس میں باقی مملات تو الحمدللہ اس سے پہلے ان کی زندگی اس میں انہوں کا علم پڑھنا اس کے بعد اس کے بعد پھر انہوں نے روزگار کے لیے مشہور کے لیے تو آپ یہ جب سمجھتے ہیں کہ مجذوبیت لفظ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کیفیت تاری ہو گئی تھی یہ سن نیسو ترینڈ کے بعد ان کے اوپر کیفیت تاری ہو گی جس کو عام لفظوں میں جس کو درویش کہتے ہیں کہ سکتے ہیں ملنگ کہ سکتے ہیں پھر دنیا چھوڑ دی انہوں نے دنیا نے چھوڑ دی انہوں نے بعد جو ہے وہ شاید بڑے کم لوگوں کو معلوم ہو کہ یہاں پہ آکر نواز شریف جو ہے وہ بھی ان کے دعا کے لیے کہتا تھا اور یہ واحد درگاہ ہے جہاں پہ کہ ہیلی پیٹ جو ہے وہ بھی بنوایا اور اس کے بعد نائنٹی فور کے بعد تو یہ ساری جو ہے سڑک بھی ساری بن گئے یہ لوگ اپنی اپنی جب دعائیں کرا کے گئے تو میں اس بات کا اینی شاہد ہوں کہ ان کی دعائیں قبول بھی ہوئیں جس کو دنڈے زیادہ پڑے اس کو صدارت بھی ملی اس وہ پرائم نیسٹر بھی بنے لیکن کیا اس کے بعد وہ آئیں جی اس کے بعد جو بی بی صاحبہ تو اس کے بعد وہ شہی ہو گئی جی کہ میہ صاحب اپنی اس حکومت میں نہیں آئے اس حکومت میں نہیں آئے اس حکومت میں نہیں آئے کیوں نہیں آتے اپنی دعائیں قبول کرانے کے بعد کیوں نہیں آتے یہ تو مالک مرضی تپیرم کے اپنے اصل میں جس کو فقیر بلاتے ہیں آتا وہ ہی ہے جس کو بزرگ بلاتے ہیں نا جی آنا تو اسی نے جس کو بلاتے ہیں صحیح جس کو نہ بلائیں تو وہ وہ تو نہیں آسکتا مارا جو یہ اقیدہ ہے اچھا یہ جو بات ہے کہ وہ بندہ مارا کرتے تھے یا کہہ لیجئے کسی سوٹی سے مارا کرتے تھے چھڑی چھڑی سے مارا کرتے تھے تو چھڑی سے جب زیادہ مار پڑتی تھی تو قبولیت ہوتی تھی کم مارتے تھے تو قبولیت نہیں ہوتی تھی اس میں کہاں تک سے چاہیے یہ لوگوں کا وہیم ہے ان کا اپنا خیال ہے منہ وہ کسی کو محبت سے زیادہ مارتے تھے کسی کو غصے سے زیادہ مارتے تھے چھڑی جو بھی ان کے سامنے آتا تھا سب کو مارتے تھے اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ وہ قبول ہو گئے نہیں وہ چھڑی تو سب کو مارتے تھے نا جی وہ جو ان کے سامنے آتا تھا چھڑی سب کو مارتے تھے اس کو قبولیت نا 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 تورہ کی نظام ہے باقی ان کے جو الفاظ تھے وہ اس طرح جو ہوتے تھے کہ ان کو ہم سمجھ جاتے تھے یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں لوگ ان الفاظوں کو بہت کم سمجھ دیتے تھے کیوں الفاظ کیوں نہیں سمجھ جاتے تھے وہ شارٹ اس طرح کی باتیں جس کے آپ ہمیشہ سے ایسا ہی تھے بات تو کرتی نہیں تھے کسی سے وہ تو صرف تین باتیں کرتے تھے اللہ نبی رحم کرے اللہ نبی خیر کرے اللہ نبی کرم کرے اس کے علاوہ اپنے مریدوں کو اکیدت موندوں کو چار باتیں بتاتے تھے دل کی صفائی زبان کی سچائی ولدین کا اترام نماز کی پر بندی اکتالی سال آپ نے اپنے مریدوں کو اکیدت موندوں کو یہی درست دیا بہت سے مریدین جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا تنکہ جو ہے وہ کھاتے نہیں تھے کھاتے تھے تو الٹی کر دیتے تھے یہ حقیقت ہے یہ تو آپ نے اٹھاران سال تک صرف کھاو پی آئے صرف کھاو پی آئے اور جہاں بیٹھے پہ کوئی چھت نہیں تھا اٹھاران سال بغیر چھت کی بیٹھے ہیں گرمی سردی دو بارس سب اوپور ہوتی رہا وہی پہ بیٹھے رہتے ہیں یہی پہ اسی جگہ پکتر پڑا ہوئے جی اس پکتر جگہ یہ کبھی نہیں اٹھتے تھے اٹھے ہیں تو اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے گھر میں گئے آپ نے عمرہ کی ہے آج کی ہے آج کے لیے گئے دوزار دو میں عمرے کے لیے گئے دوزار پانچ میں پھر آج کے لیے گئے حضرت یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ٹھارہ سالوں نے کھاوے کے سوا کچھ نہیں پیا یہ طبعی طور پر ایک نایقین کرنے والی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کھانے نہیں کھارا سے پانی پی رہے کئی آفتے آپ کی چیک ان جس کو چیک اپ کیا سکتے ہیں اس کے لیے لوگوں نے آ کر تین چی چار چار دس تاز لوگ کٹھے آئے انہوں نے اپنے بیوٹی سمجھ لیا بانڈ کر ٹائم انٹو ٹائم تو لوگ چیک کرتے رہے بابا جی کو ظاہر ہے جو بابا جی یہاں کچھ نہیں تھا کھلی فضاء میں بیٹھ ہوئے تھے جو آنے والا آپ کو دیکھ رہا تھا آپ کو یاد ہے دینظیر اور نواز شریفتہ آنا آپ موجود ہوا کرتے تھے وہ کیا مانتے تھے ان سے کیا کہتے تھے ان سے جب پہلی جب پہلی مینن واشیب صاحب آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا اپنے ملوک کے لیے دعائیں قرآن کے ملوک کے علاقات اچھی ہو اس طرح کی باتیں انہوں کی تو والا صاحب نے پہلی پندرہ منٹ مینن صاحب سے جو باتیں کی ہیں وہی ملوک کے بارے میں اگونستان کے بارے میں ملوک بنایا ہے تو ہم لوگوں نے کربانیاں دیئے ہیں کیسے حصل ہوا ہے تو آپ اس ملوک کے لیے کچھ کریں یہ تیسی بات بابا جی اور یہ کون سے زمانے کی بات ہے یہ تقریبا ترانوے چورانوے کی بات ہے مینن صاحب پہلی دفعہ جب آئے تھے اچھا بے نظیر کا کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو بی بی صاحب آئے تھے فرس ٹیم میں انہوں نے بھی اس ملوک کے لیے دعا کرائی اپنی اقتدار کمیابی کے لیے اور وہ ہو بھی گئی اس کے بعد انہوں نے روڑ بنا کر دیا یہ بی بی صاحبہ نے بنا کر دیا اچھا یہ بڑا فرق ہے اور یہ میں صرف ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بے نظیر جو ہے وہ خاندانی طور پہ کیونکہ بہت زیادہ اہلِ بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں بہت زیادہ اس لیے وہ بہت زیادہ اس بات کی بھی قدر کرتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کے پاس گئے ہیں تو اس کا رکھ رکھاؤ جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کے بعد بھی کیا جائے حضرت آج یہاں پہ بابا جی کا جو دربار ہے یہاں پہ لنگر بھی ہو رہا ہے یہاں پہ مکان بھی بن چکے یہاں پہ چھت بھی ہے یہاں پہ سڑک بھی پکی ہے میں زمانے کو جانتا ہوں کہ جہاں پہ ہم کچھی سڑک سے یہاں پہ بابا جی کے پاس آیا کرتے تھے بہت دفعہ بہت دفعہ حاضری ہوئی ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی آیا کرتے تھے تو ان کا نام تفلی انجینئر وہ پارسی تھے اور وہ بھی یہاں پہ آتے تھے اور ان کے ساتھ یہاں پہ آ کر بیٹھتے تھے اور آپ کی بات بلکل بجا ہے کہ ہم نے انہیں کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں یہ جو بزرگ ہیں جن کو کہ ہم مجذوب کہتے ہیں خاص دور پہ ان کا معاشرے کے اندر کوئی مصبت کردار ہے معاشرے میں آج یہ کچھ دے رہے ہیں آج کیا دے رہے ہیں یہ معاشرے کو بس ہی ہے تو تو ہر وقت یہ بزرگ گانے دین جو ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اب اس مخلوق کے لیے ہمارے وقت یہ اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں مخلوق کے لیے کہ اللہ پاک اس مخلوق کو سب سے پہلے تو اداعیت کہ جس کو اداعیت مل گئی تو سارا اس کو دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی خزانہ مل گیا تو یہ دے تو رہے ہیں دعائیں تو دیتے ہیں نا یہ اگر کسی کو نظر نہیں آتا اگر کچھ اور نہیں بھی دے رہے تو یہاں پہ جتنے لوگ آ کے فیض حاصل کر رہے ہیں آپ سے مل رہے ہیں وہ بھی بڑی بات ہے مجھے فرمائیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ محبت کی جائے ظاہر آپ ان کے بیٹے ہیں آپ ان کے صاحب زادے ہیں اور ایک ہی صاحب زادے ہیں اور آپ کو کبھی آ کے ملتے ہیں وہ خواب میں یا ویسے خواب خلاب میں ملتے ہیں نرنمائی کا فرماد رہتی رہنمائی ہوتی خواب میں خواب میں رہنمائی ہوتی ہے آج آپ اپنے والد سے کس دعا کے لیے کہتے ہیں کہ والد صاحب کیا کریں بس اس ملک کی بہتری کے لیے آپ فکر منٹ ہیں اگر ملک ہے تو ہم ہیں اگر یہ ملک نہیں ہے تو فکر کچھ بھی نہیں ہے بابا جی کو میں نے اس زمانے میں دیکھا جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو بابا جی کا ایک بڑا انداز تھا بابا جی نے کبھی کسی سے مجھے نہیں لگتا ہے اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں کبھی کسی سے آس لگائی ہو بابا جی کی کوئی ضرورت نہیں تھی بلکہ لوگوں کی ضرورتیں لیکن آج جب یہ درگاہیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کو رکھنے کے لیے ان کی صفائی کے لیے بھی ہماری ضرورتیں بن گئی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کا وہ بزرگ جو کہ آج گدیوں پر بیٹھتے ہیں جو کہ ان کے پیروکاروں کو رائے دیتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں وہ کیا اسی طرح چل رہے ہیں پس چیز کے لیے پہلے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اداعیت فرمائی ان گزرگوں کی سلسلے کو قیم رکھنا اور اس طریقے پر چلنا تو پاکی عربان دے گا اپنا اپنا انداز ہے اپنا اپنا اندر کی کیفیت تو وہ کس انداز ہے آپ کو اپنے والد میں سب سے زیادہ کس چیز کی آپ نے کشش آئی آپ کے والد تو انتہا کے آجز تھے انتہا کے آجز تھے انتہا کے آجز تھے جتنا کہا جائے وہ کم ہے آپ میں وہ سب سے زیادہ خوبی کیا ہی ان کی بس یہ ہم تو آئی کرتے ہیں کہ اللہ پاک میں وہ خوبی ہم پیدا کرے جو بابا جی نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں مخلوق کے لیے دعا کی علی حجویر کہتے ہیں کہ جو کتب الارشاد ہوتا ہے اور جو مجذوب ہوتا ہے دونوں کا جو مقصد حیات ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے وہ خدا کی تلاش میں چلتے ہیں لیکن کتب الارشاد اپنے زمانے کا وہ کتب ہوتا ہے جب تک وہ ارشاد نہ کرے وہ کتب نہیں بنتا وہ اپنے علم کے زور پہ خدا کتب پہچانتا ہے لیکن واپس آتا ہے اور لوگوں میں تبلیغ کرتا ہے مجذوب بھی خدا کتب پہچانتا ہے لیکن اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں اس لئے اس کے اندازوں سے اس کے جملوں سے آپ کو تخمینہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ جو انداز ہے یہ جو ہاں کہا یہ جو چہرہ پھینکا یہ جو سر کو نیچے کیا کیا یہ قبولیت تھی یا یہ قبولیت نہیں تھی یہ وہ لوگ ہیں جن کو کس زمانے نے اس رنگ میں دیکھا جب یہ کچھ نہیں تھے اور آج ان جگوں پہ جو رنگ اللہ نے لگایا یقین کیجئے وہ دیکھنے کے قابل ہے موسیقی اسلام علیکم بابا جی حضرت درگاہوں پہ آپ کی ماشاء اللہ عمر گزری ہے آپ فرمائیے کہ لوگ کیا لینے چاہتے ہیں کیا ملتا ہے یہاں سے یہ رب کی محبوب ہوتے ہیں رب بنا کو لاتا ہے ان کی وسیلے سے اللہ دیتا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی مانگنا چاہیے وہ ٹھیک نہیں لگتا آپ کو اللہ سے بھی مانگنا چاہیے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان سے ثروہ اللہ بھی دیتا ہے سب سے زیادہ سب سے بڑا سبق جو آپ کو درگاہوں پہ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے وہ کیا چیز ہے جو سب سے بڑا پیغام ملتا ہے یہاں سے بس سے اچھے لوگوں کا اچھائی پیغام ملتا ہے اس سے کیا تبدیلی آتی ہے لوگوں میں تبدیلی آتی ہے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے جو لوگوں کا ایمان کامل ہوتا ہے اس میں طریقے پہ چلتے ہیں ان کو جو شاید نہیں بھی ملتی وہ ہی راب دیتے ہیں ان کو وہ کیس کے ان کے وسیلے سے آپ کو زندگی میں کیا ملا یہاں سب کچھ ملا ایمان ملا ہے دولت ملی جان روح ملی ان کی برگاہ میں آنا ملے اس سے اور کیا چاہیے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اسلام علیکم بابا جی معلیکم سلام علیکم بابا جی ترباروں پہ آکے لوگ جو ہیں ان کو تو اکٹھے ہونا چاہیے نا یہاں پہ لوگ بٹ کیوں جاتے ہیں یہاں سے راستے بند ہیں یہاں سے راستے کھلے ہیں یہ دروازہ بند ہے اس وقت کھلے گا اس وقت بند ہوگا آپ کو نہیں لگتا کہ درباروں کی پھر وہ تربیت نہیں دربار کر رہے ہیں جب لوگوں کو اس طرح سے تکلیف دیتے ہیں نہیں سر وہ تو کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب احترام نہیں کرتے ہیں ایک دم سارے کٹھے بھیڑ کی طرح اندر گھوز جاتے ہیں اس لیے لیکن بھیڑ کی طرح گھس جاتے تھے بابا جی لمحے کو غور کریں بھیڑیں وہ چیز ہیں جن کو میرے رسول چرواہے تھے تو بھیڑیں تو بڑی عزت والی چیز ہوتی ہیں گھستے ہیں لوگ تو گھسیں بھیڑوں کی طرح ہمیں تو نبی یاد آتا ہے ٹھیک ہے سار آپ کو نبی یاد آتا ہے احترام نہیں کرتے ہیں مطلب ایک دوسرے کے دکھے لگاتے ہیں اس وجہ سے یہ رسیاں باندھی جاتی ہیں اچھا آپ مجھے امانداری سے بتائیں بلکہ یہاں پہ بیٹھا کوئی بھی شخص یہ مجھے بتائے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اگر آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم صحابہ ہوتے تو کیا حضرت بلال حبشی حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کرم اللہ یہ لوگوں کو روکتے ہیں کہ تم رکو نہ جاؤ اندر یہ رسیاں بانتے یہ جو ہے نا ہماری عدیں ہیں جو یہ رسیاں جو ہیں کچھ بھی جو ہے جو سب سے پہلے جو ہے ہم لوگوں کو حد سے خواہی جاتی ہے نا کہ عدود کے اندر رہنا جو ہے جی یہ صحیح عدود کو چھوڑ دے خرشید ہے مفر خرشید بھائی میرے بھائی سوائے شریعت کے محبت کی تو حد ہوئی نہیں سکتی کوئی مجھے کیسے روک سکتا ہے کہ میں اپنے نبی سے کیسے محبت کروں میں اپنے مرشد سے کیسے محبت کروں مجھے کیسے روک سکتا ہے کوئی اس میں کیا حد حد تو صرف شرعہ ہوتی ہے شریعت ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہے نا جی شرعہ اور محبت میں جو فرق نہیں ہے اچھا ہاں جی جنہی محبت جو ہے نا جی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ جو درد والے لوگ ہیں ہم جو درد بانٹنے آتے ہیں ان کے پاس اپنی درد اپنی درد ان کے پاس بانٹنے آتے ہیں کیا لوگ کیا درد بانٹنے آکے یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں جی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا پہلے دیدار دیا ہم یہ دیدار ویسے روز قیامت ملنے ہیں اللہ نے پہلے عالم روا میں ان کو جو ہے جی اپنا دیدار دیا اچھا اس کے بعد ان کے اندر عشق پیدا ہوگا اچھا یہ جو ہے نا عشق یہ اللہ کے دیدار کے بعد ہوا اور پھر جو ہے جی یہ جو ہم لوگ ہیں یہ پھر ڈھونڈتے ہیں عشق والوں کو کہہ رہا ہے جو کوئی کس چوٹی میں کوئی کس گلی گوچے میں ڈھونڈ کر جو ہے جو ہے اپنے درد بانٹے ہیں میں ایک بات جو ہے وہ عدبن اور انتہائی آجزی کی سور پہ یہ کہتا چلا جاؤ کہ جب سادہ لوگ کو جملہ کہتے ہیں تو خدا کے واسطے میرے جو سننے والے اور زیادہ اقل مند میرے جو دوست ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کی اوپر لفظوں کی وجہ سے کوئی فتوہ لگنا چاہیے یہ سادہ لوگ ہیں یہ ایماندار لوگ ہیں ان کے پاس شاید اتنے لفظ نہ ہوں جتنے شہروں میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں لیکن ان کا خلوص اور ان کی محبت جو ہے خدا رہا اس کی اوپر قطعی طور پر کوئی رائے قائم نہ کیجئے یہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے اور زیادہ عبادت کرنے والے لوگ ہیں لوگ نے ڈالی حفظین حضرت غیر مشروط قسم کی محبت کرنا جس میں آپ کی اپنی رائے نہ ہو یہ آپ کو دو چیزیں دیتی ہے ایک تو یہ آپ کو راستہ دکھا دیتی ہے اور دوسرا جو راستے سے زیادہ بڑا ہے یہ آپ کے اندر ایک مزاج اور قیفیت کو پیدا کرتی ہے کیونکہ آپ اس کی اکانٹوبلٹی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور لا زوال محبت ہوتی ہے اب گوھر کیجئے کیسی لا زوال محبت ہوگی بابا جی کی اللہ تعالیٰ سے یہ ہم اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں کہ کہاں بھرے شہر جہاں علی حجویر ہیں اور کہاں یہ پہاڑ جہاں پہ آنے کے لیے بھی ایک سفر جو ہے وہ درکار ہے لیکن یقین کیجئے اگر علی حجویر کے آپ کو رونکیں ملتی ہیں تو یہاں بھی ما شاء اللہ تعالیٰ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹیو پہ لگے اور اپنی اپنی رونکوں کے ساتھ موجود ہیں حضرت آپ کر کے نام؟ محمد صدیق صدیق بھائی آپ یہاں پہ کب سے ہیں؟ مجھے چودہ پندرہ سال ہو گئی پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ میں اٹرس کالج پشاور میں سرس کرتا تھا تو وہاں سے چھوڑ کے راگے؟ یہی پہ رہتے ہیں؟ انشاءاللہ یہی رہتے ہیں تو بچے بیویاں؟ میں نے شادی نہیں کی ہوئی شادی نہیں کی؟ تو حضرت وہ بھی تو ایک کام تھا وہ بھی تو ایک سنت پوری کرنی تھی؟ بس جب اب جیسے رب نے لکھی ہوتی ہے جوڑے تو آپ کو معلوم ہوئی آئے کہ وہ در ہی بنتے ہیں اوپر بنتے ہیں؟ جوڑا نہیں بنایا ہوا تھا؟ یہی بات ہوگی تو باما جیسے آپ نے کہاں نہیں دعا کرنے کے لیے کہاں آپ دعا کریں نا؟ ہمارا شوک شوک نیرانہ کا ہم فقیروں کی خدمت کریں تو یہاں پہ کیا خدمت کرتے ہیں؟ کیا ڈیوٹی آپ کی؟ میں یہاں پر بہمانوں کو کوا پیش کرتا ہوں لنگر پیش کرتا ہوں جھاڑو لگاتا ہوں اچھا اس سے کوئی یہ آپ نوکری سمجھ کے کرتے ہو بابا جی کی یا محبت سمجھ کے؟ ہمارے ساتھ بابا جی محبت کرتے ہیں ان کے شک میں یہ سب کام کرتے ہیں تو یہاں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے زندگی کی جو اسائش تھی وہ آپ نے ختم کر دی یہاں تکلیفوں میں آپ رہتے ہو چھاڑو دیتے ہو جو کام گھر میں نے کبھی کیے وہ یہاں کرنے ہیں یہاں پر ہمیں کبھی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی ہم بھلے اب اگر ہم اپنے گھر میں یا کئی اور اتنا کام کریں تو مجھے بوجھ ہوگا یقین ہے کہ میں نہیں کروں گا تو وہ اٹھنے نہیں سکوں گا میں نماز نہیں پڑھتوں گا لیکن یہاں میں اگر سارا دن بھی لگا رہوں نا رات بھی لگا رہوں تو تھوڑی دیر سواؤں تو مجھے سکون ہوتا ہے یہاں پر جو ذہنی سکون ملتا ہے وہ باہر دنیا کے بزاروں میں یا گھروں میں یا روڈوں پہ نہیں ملے گا آپ کو سکون صرف تجربہ کہہ رہے ہیں یا ویسی آپ نے بات سنتی تھی یہ میرا اپنا چودہ پندرہ سال ہو گیا میں یہاں رہا ہوں تو یہ میرا دل کہتے ہیں دل کہہ رہا ہے نا ہم ابھی خدمت کرتے ہیں اس لئے دل نہیں کرتے کہ ہمیں سکون نہ ملتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے اس خدمت سے حضرت آپ کا نام خان محمد خان محمد خان محمد کہاں کے رہنے والے ہیں میں شروعان کا رہنے والا ہوں تو یہاں کیا کرنے آئے ہیں یہاں بابا جی کا دعا کراتے رہے پینتی سال سے آ رہا ہوں میں یہاں پا تو کوئی دعا قبول بھی ہوئی ہے دعا تو اللہ قبول کرتا ہے ولی تو بس دعا کرتے ہیں میں بھی دعا کرتا ہوں ولیوں کریے آپ کی سب سے بڑی زندگی میں پینتی سال کیا خواہش تھی کچھ بھی خواہش نہیں تھی ولیوں کو دیکھنا احسان سواب ہوتا ہے اس لئے میں دیکھتا ہوں اور جگہ میں جاتا ہوں یہ ذرا یہ اس کیمرے میں دیکھ کے کہنا کہ ولیوں کو دیکھنا یہ سواب ہوتا ہے ولیوں کی درگاہ پر جانا بھی سواب ہے دیکھنا بھی سواب ہے اور سکون ملتا ہے سکون ملتا ہے دلی سکون ملتا ہے تو آپ میں سے جو لوگ جو ہیں جو قواتین و عزرات سکون میں نہیں ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ نے پھر اللہ کے ولیوں کو نہ ڈھونڈا نہ آپ تک وہ پہنچے اگر وہ ملے ہوتے تو آپ کے دلوں میں بھی ضرور سکون ہوتا سکون کے علاوہ کوئی زندگی میں چیز ڈھونڈتی ہے آپ نے مال ڈھونڈا ہو اولاد ڈھونڈی ہو مال میرے کو مال نہیں چاہیے نہیں چاہیے مال مال کی عوض نہیں ہے میرے کو کیوں نہیں ہے کیا حوض ہے بس حوض ہے کہ آخرت کی زندگی زمر جائے او خان یا کمال ہے خدا قسم یہاں پہ لوگ آئے انہوں نے بابا جی سے ڈنڈے کھائے اور اس ملک کے وزیراعظم ایک ایک دفعہ دن دو دو دفعہ بن گئے اور بندے بھی بنے بندیاں بھی بنی تو یہاں پہ آکے تو لوگ وزیراعظم پاکستان کے بن گئے تم نے دعای کوئی نہیں مانگی دعایش نہیں کوئی کی آپ بھی کہتے ہیں اللہ میاں مجھے بھی جج بنا دے اللہ میاں ہم کو سپریم کورٹ کا لگوا دے اللہ میاں ہم کو مسلمان رکھے وہ مسلمانی پر مارے یہ ہی ہماری التجاہ ہے ہر بشر کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی سبھی کو آس اس دن کملی والے سے لگی ہوگی بابا تنکہ جن کو بابا تنکہ کے نام سے لوگ زیادہ جانتے ہیں جیکن کی جیکن کی یہاں پہ آئیں آپ تو آپ کو احساس ہوگا کہ مانسیرہ سے جب آپ کا ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سفر اوپر کی طرف ہوگا آپ کو بڑا امن آئے گا وہ امن پتہ ہے کیوں آئے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید آدھے مجذوب تھے یہ پورے مجذوب لوگ نہیں تھے اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کو سنت میں این گزارا جیسے صحابہ کی محبت ہوا کرتی تھی اور انشاءاللہ اب بھی ہے حضرت طلحہ بن عبداللہ جو ہیں وہ انتہائی مفلس تھے ساری زندگی صرف ایک ہی کرتا پہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ طلحہ کیا حال ہے کہا اللہ کا شکر ہے آپ نے اپنا کرتا منگوایا اور طلحہ بن عبداللہ کو دیا جب گھر گئے تو بیوی نے پوچھا کہ تم نے کوئی شکوا تو نہیں کیا غور کیجئے ذرا اس بات پہ اگر آپ کی بیوی اچھی اور نیک ہو تو اس کا مزاج کیسا ہوگا کہا اللہ کے رسول کے نبی کے سامنے تم نے کوئی شکوا تو نہیں کیا کہا نہیں یہ تو نبی نے خود عطا کیا کہا نہیں لینا تھا نبی کے پاس کون سے بہت سے کرتے ہیں کہا میں نے صرف اس لیے لیا تا کہ طلحہ جو ہے جب قبر میں جائے تو یہ کرتا پہنا ہوا اس نے کفن کے طور پہ ہو یہاں بات کو اگر میں چھوڑ دی دوتو مکمل ہے لیکن صحابی طلحہ بن عبداللہ نے آخر جملہ کیا کہا کہا تا کہ جب وہ فرشتے مجھ سے حساب پوچھنے آئیں کہ طلحہ کون ہے تمہارا نبی تو میں انہیں مسکرا کے کہوں گا کہ اس کرتے سے اے فرشتو تمہیں میرے نبی کی خوشبو نہیں آتی جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تمہارا نبی کون ہے یہ محبت کے رشتے یہ محبت کے تعلقات یقی کیجئے جب آپ درگاہ اوپر آتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کھینچ جس کو دل کی کھینچ کہا جاتا ہے یہ کس بلا کا نام ہے یہ کس بلا کا نام ہے خدا کرے کہ یہ کھینچ جو ہے ہمارے دلوں میں محبت کے طور پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے عباد رکھے اور ہماری دعاوں کو قبولیت کا درجہ تا فرمائے آمین سم آمین اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیہ دے اور آسانیہ باٹنے کی توفیق تا فرمائے عباد نے سہر نے دی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سہر ہوئی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سہر ہوئی